بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کسر ملی کاپ لوگ کے ساتھ سروئینگ انڈینگ ڈیزائنگ انفرامیشن پریلی فارم سے آج کے ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سیول 3D کے اندر ہم اپنے ٹاپو گرافیکل پلان کیسے بنا سکتے ہیں مینویل بنانے اگر آپ چاہتے ہیں تو مینویل آپ کیسے بنا سکتے ہیں بہت ہی سانی کے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3D ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اندر ہم آپا 3D ویوز کے ساتھ سے یہ پورا یہ پلان بنا ہوا ہے اس کا سیول 3D کے اندر ہم نے اس کے پورے پوائنٹس وگرہ سارے ڈراؤٹ پر ہی ہیں اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کا اس کے سرف اس کو ہم بعد میں کیسے بنائیں گے اور اس کے اندر جو جو اسی بھی چیزیں مرپس انوال ہوتی ہیں اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر الیکٹر پولز ہیں ٹریز ہیں اس میں ہم اپن لائٹ پولز ہیں اس کی طرح روڈس کی ہماری ساری لینز وغیرہ اس کے اندر ہم نے لگائی ہیں تھری ڈی کے اندر لگائی ہیں تھری ڈی پولی لین کے ذریعے جس میں ٹریکس وغیرہ سارا کچھ یہ جسٹ ایک سمپل سا میں نے ایک پلان بنایا ہے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہم اپنی ایکسل کی مدد سے لیں گے یہ ایکسل کی میں نے شیٹ بنائی ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے اوپر سے جو جو سا بھی ڈسکرپشن دیں گے وہ آتی جائے گی جس طرح آپ دیکھ رہے کہ سینٹر لین ہے سینٹر لین کے پوائنٹ سما پر جتنے ہیں وہ سارے آ جائیں گے ادھر آپ نے اوپر یہ ٹاپوگرافی کا ڈیٹے کے ساتھ سے آپ نے ادھر ای پی جتنے ہیں تو یہ الیکٹر پول سارے آ جائیں گے آپ کے پاس اس کے نارتن نسٹنگ ایلیویشن آ جائیں گے ٹوٹل نمبرز آ پوائنٹ آ جائیں گے اور اسی طریقے سے آپ جو سی بھی اس کے اندر چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے پانٹس نمبر ویرہ ساری چیزیں آپ کے پاس ادھر آ جائیں گے تو یہ ڈیٹا ہمارا پاس یہ ٹیبل ہے یہ ہم نے ڈیٹا اس کے اندر مینویل انپوٹ کرنا ہے اس کے ساتھ سے یہ آپ کو میں دیسے دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہمارا پر تاؤگرافی کا پلان ہے اس پلان کے ساتھ ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے ادھر لے کر آنا ہے اپنا ایکسل کے اندر اور ایکسل سے ہم اپنا اس جو ہمارا وی لک اپ کے در یہ جو پروگام بنایا ہے اس کے اندر ہم اس ڈیٹا کو ادھر پوائنٹ پیسٹ کریں گے اور پیسٹ کرنے کے بعد جو جو سی بھی ڈسکرپشنز وغیرہ ہم ادھر لکھتے جائیں گے رائٹ سائیڈ ہے تو سارے رائٹ سائیڈ کے آ جائیں گے رائٹ سائیڈ آر ایس رائٹ سائیڈ کے پوائنٹ آ جائیں گے آپ کے پاس لیفٹ سائیڈ ہے لیفٹ سائیڈ کے پوائنٹس آ جائیں گے لائٹ پول ایل پی جو اندھر لکھا ہوگا سارے اس کے پوائنٹس بھی آ جائیں گے اور ٹوٹل پوائنٹس بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے جو جو انسی بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں آپ اس کا جو لکھتے جائیں گے ڈسکرپشنز کے حساب سے یہ سارے پوائنٹس ہمارے سامنے ادھر آتے جائیں گے ادھر آتے ہیں کرل سٹون کا موپر ڈسکرپشن آ رہا ہے پیلون کا آ رہا ہے یہ پیلون وغیرہ جو سے بھی چیز آپ ادھر سے کاپی کر کے بھی ادھر پیسٹ کر دیں گے تو وہ جتنے پوائنٹس آپ کے سامنے ہوں گے وہ وہ پوائنٹس سارے ادھر آ جائیں گے تو ان پوائنٹس کو مدد سے یہ تھری ڈی میں یہ پوائنٹس ہم میں نے کنورٹ کیے ہوئے اس کا میں اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اپس کو ٹو ڈی کے اندر بھی ڈرا کرنے چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں ٹری ڈی کے اندر بھی کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد ادھر ہم اپنے پلانٹ کو پر آ جاتے ہیں یہ پورے سیمبلز کی ٹاپو گرافیکل جو پلانٹ کے جو سیمبلز ہوتے ہیں اس کی رنگ میں نے ادھر پروائیٹ کی ہوئی ہے یہ سیمبل آپ نے ان کے ساتھ کیسے لگانے ہے ادھر آپ کا پاس جون سے بھی آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں کسکندری ہے امار پائلون ہے ٹریز ہے امار پاس الیکٹرک پوز ہے ٹریورس پوائنٹس وغیرہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹریورس پوائنٹ ہے یہ پوائنٹس کو آپ ان پوائنٹس کی مدد سے کیسے بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اپنا ٹاپک گرافی کا پلانٹ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم آپ کو لینڈ سروینگ کی انجنئنگ کی وہ ڈیزائن ورک کے حوالے سے آرکیٹیکٹر کے تمام قسم کی سروسز فرام کرتے ہیں جس کو پر یہ اوپر میرا فون نمبر لکھا ہو ہے ورس اپ نمبر فون ہے میل ہے آپ میرے کے ذریعے میں سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ نے کوئی لینڈ مارکشن کرنی ہے لینڈ مارکن کرانی ہے لینڈ کا ایریا نکلوانا ہے روڈ کینالز کرسکشن ہے اس کے ڈیزائن ورک ہے ایز بیڈ سروی کوئی بھی کروانا چاہتے ہیں اس موقع کے اوپر اور اس کی ڈرائنگز وغیرہ جو بنوانا چاہتے ہیں اسی طرح ملٹی سٹوری پلازا بیلڈنگ ہے آرکیٹیکٹ پلان ہے لینڈ ڈیوائلپنٹ پلاننگ ہے جس کے اندر ہم آپ کو سوسائٹی ڈیزائن سے لے کے اور اس کا سیوری جو وارٹر سپلائی اور اس کی پلاٹنگ سے میں سارا کام بہت حسانی کے ساتھ کر کے دے سکتے ہیں ٹاپو سروی ہے جس کے اندر آپ روڈ ہے سوسائٹیز وغیرہ کوئی بھی آپ کے پاس نیو سروس کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان نمبرز کے اوپر گوگل سروسز کے جو میپس وغیرہ ہیں سوسائٹی کے بھی اپنے لائنڈز کے بھی میپس وغیرہ آپ بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو بہت حسانی کے ساتھ اچھے طریقے سے بنا کے دے سکتے ہیں تو یہ ساری سروسز ہم آپ کو فرام کرتے ہیں پاکستان کے اندر فیزیکل اور آن لائن دونوں قسم کے اندر تو پاکستان سے باہر ہے تو اس کے لیے آپ جو جو سے پلانز وغیرہ آپ بنوانا چاہتے ہیں جو ڈیزائن بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ آن لائن بھی میرے نمبر کے اوپر وارس اپ کے اوپر یہ نمبر میرا لکھا ہوا ہے اس نمبر کے اوپر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنا سیول 3D کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ پوائنٹس سواری فائل پڑھی ہوئی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹوپو ڈیٹا مر پاس ہے ٹیکس فائل ہے سی ایس وی کی کمہ ڈیلی میٹڈ یہ آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر پوائنٹ نمبر ہے اس چنگ نارتنگ الیویشنز اور ساتھ اس کے ڈسکرپشنز وغیرہ سارے لکھیں ہیں اس فائل کو ہم سیول 3D کے اندر امپورٹ کریں گے اور امپورٹ کرنے کے بعد اپنے اس ایکسل کا یہ ہمارا پاس پروباب بنا اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوپو گرافی کا پوائنٹس ایکسٹنگ فیچر ان ایکسل ٹو سیول 3D تو اس کے اندر دونوں طریقوں سے ہم اس کے اندر کریں گے سب سے پہلے ہم اپنا جو پوائنٹس کا ڈیٹا ہے وہ سارے ہم سیول 3D کے اندر ادھر امپورٹس کریں گے اب آپ نے سینٹر کے اوپر آ جانا ہے ادھر پوائنٹ امپورٹ فرام فائل ادھر سے آپ نے پلس والے نشانے کو پر آنا ہے اور اپنے جہاں آپ کا پاس فائل پڑی رہی ہے ادھر آپ نے جا کے اور اس سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹوپو گرافی کی فائل ہے ادھر سے آپ نے اس کو ادھر سے سیلیکٹ کر کے اوپن کر لینا اوپن کریں گے اور ادھر نیچے سے آپ نے اس کا جو ڈسکرپشنز وغیرہ جو اس کی فائل کا فارمیٹ ہے وہ آپ نے کرنا یہ میرے پاس فائل ہے پوائنٹ ایسٹنگ نارتنگ فائل ہے اور نیچے آپ کو سارا اس کا فارمیٹ بھی نظر آ رہا ہے تو اپنے ادھر سے اس کو میں جسٹ اوکے کرتا ہوں فائل کو امپورٹ کرنے کے بعد آپ ادھر سے زوم ایکسٹینڈ کر دیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے پوائنٹس ادھر ہمارے پاس آ رہے ہیں تو اگر آپ نمبر اور ڈسکرپشنز وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر پوائنٹس اوپر آ جائیں ادھر پوائنٹس اوپر آ جائیں ادھر پوائنٹس سیٹنگز وغیرہ ادھر سے آپ دسکرپشن رکھنا چاہتے ہیں لیول دسکرپشن رکھنا چاہتے ہیں جو بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ لیں تو ہم ادھر سے پوائنٹ نمبر اینڈ ڈسکرپشن کو ہے ادھر سے ہم چوز کریں گے اپلائی کر کے دوسر اپرن کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کدھر ہمارے پاس ادھر اس کے پوائنٹ نمبر آ رہے ہیں یہ ٹی پی آ رہا ہے اور ساتھ پوائنٹ ہے اور ساتھ اس کا ڈسکرپشن وغیرہ سارے آ رہے ہیں تو آپ نے یہ اس طریقے سے ادھر بنا دینا یہ ٹریز وغیرہ سارا کچھ اس کے اندر ایہ امپورٹ ہوا ہے اس کے اندر خود بھی سیٹنگ ہو جاتی اس کی لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا اگر آپ جلدی کام کرنا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پورا ٹاپوگرافیکل پلان زیاری بات ہے سارا کام کمپیٹر کی مطلب سے نہیں ہوتا کچھ چیزوں کے اوپر ہم نے اپنی لینڈز وغیرہ بھی اس کے اندر لگانی ہوتی ہیں کچھ اپنے فارمیٹس وغیرہ بھی بنانے ہوتا ہے کلائنٹ کے رپورمنٹ کے حساب سے تو آپ کیسے کریں گے آپ نے اس طریقے سے اس کے پوائنٹ ڈسکرپشن نمبر لگا لینے لگانے کے بعد آپ نے ادھر ایکسل کو پر آ جانا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امار پاس یہ ٹاپوگرافی کا پوائنٹ سپرارٹس ویڈ ایلسٹنگ فیچر ایکسل سیول 3D ہے تو اس کے اندر یہ سارا آپشن ہمارے با بنایا با پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیم ہے اور ساتھ یہ پوائنٹ ڈسکرپشن لکھا ہے ادھر ٹریز لکھا ہوا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے ٹریز والے پوائنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ٹوٹل نمبر ٹریز بھی ادھر آ رہی ہے آپ اینڈ کو آئیں گے دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر ایک دن اسے لکھا ہے اینڈ تک جو کہ ڈیٹا ادھر انپوٹ ہوا ہوا میرے پاس اس کو میں دوبارہ آپ کے سامنے ادھر پلاٹ کر کے اور بتاؤں گا تو یہ تو میں ختم کر رہا ہے کہ یہ سارا ختم ہو گیا ہائی لائٹ ہوا ہے میں اسیل اس کو رینل دیتے تھا تو اپنے ادھر آ جانا ہے اپنے اس پوائنٹ فائل کے اوپر یہ ٹاپو گرافی کا پوائنٹ فائل ہوئے گی آپ کی ٹیکسٹ فائل آپ نے اس کو اپن کرنا تو یہ فائل آپ کے سامنے ادھر آ جائی گی آپ نے اس کو ادھر سے批یsection کر کے کپی کر لیمیں پوری فائل کو جتنے پوائنٹ ہیں یہ یہ فیفن ٹن ہنڈڈ سمتنپوائنٹس ہیں اس کو میں کپی کر لیا ہے تو آپ نے ادھر اس پورے فرمیٹ کو دوبارہ select کر لینا select کرنے کے بعد آپ نے دیسے data والے column کو پرانا ہے اور اس کو text to column کی شکل میں لے آنا یہ delimited ہے آپ نے دیسے next کر دینا ہے یہ comma. اگر comma delimited ہے تو آپ نے دیسے comma کر لینا ہے space ہے تو آپ نے space کو select کر لینا ہے. میں نے دیسے اس کو comma کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے سطح اس کے الادہ الادہ rows کے اندر آگئے ہیں اس کے columns کے اندر آگئے ہیں. next کر کے ادھر سے آپ نے finish کر دینا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا ہمارے پاس text ادھر سے الادہ الادہ ہو گیا ہے. ابھی آپ نے یہ جتنی file ہے شروع سے لے کے انٹاک topographic file بہت بڑی ہوتی ہے. جتنے بھی آپ کو پاس points ہیں آپ نے ادھر سے end تک آنا ہے اور ادھر سے اس کو copy کر لینا ہے. copy کریں گے. copy کرنے کے بعد آپ نے اس پہلی sheet کو پھر آ جانا ہے اور ادھر point number جہاں آپ کو پاس لکھا ہے point number istring nothing elevation اور point description. یہ فارمیٹ بھی یہی ہے. میں پاس point number ہے istring nothing elevation اور description. اگر آپ کو پاس nothing پہلے تو آپ ادھر سے copy کر کے اس کو ادھر سے change کر دیں گے. اس chain کو اپنے ادھر سے پہلے لیانا ہے. اس کے بعد آپ نے ادھر بھی ادھر آ جانا ہے. اپنی main file کے اوپر اور ادھر آپ نے paste as a value کر دینا ہے. paste value کریں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ مر پاس یہ سارے points آ جائیں گے. یہ ساتھ اس کی calculations وغیرہ ہوئی ہے. ان لائنس کو میں نے open رکھا ہوا ہے. آپ اس کو چھیڑنا نہیں ہے. ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے انترہ مر پاس trees ہیں. electric pole ہیں. left side ہے. left road edges. center line ہے. right side. trees. trees ہیں. ہمارے پاس electric pole ہیں. tube well ہے. ہمارے پاس اسی طرح ٹی پی point. ہمارے پاس جو traverse point ہے. وہ ہے. ہمارے پاس اسی طرح trees. اس کے سارے description اس کے اندر لکھے میں. یہ پیرالون ہے. بڑے بڑے جو خمبے ہوتے ہیں. ہمارے eleven thousand کے بھی آلے. اسی طرح walls وغیرہ جا رہی ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ walls ہیں. existing feature ہے trees کے ساتھ اسی طرح سے wall یہ جا رہی ہے. اس کے بعد اس کے اندر description ہوتے ہیں. جو بھی آپ اگر topography کرتے ہیں. تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا description کیا دی لینا ہے. تو آپ نے اسی طریقے سے جو ان سے بھی description دی ہیں تو اس کے مدد سے ہم ادھر اپنے points کو ادھر draw کریں گے. تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو میں ادھر سے فالی کر دوں گا تو یہ آپ ادھر کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہوئے گا. تو ادھر آپ نے کوئی بھی لین لگا نہیں ہے. سپوز ادھر آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہمارے پاس روٹ کا ادھر description center line آ رہی ہے. ادھر آپ نے یہ لکھنا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس center line کے سارے points آ جائیں گے. ان points کی مدد سے جتنے بھی points ہوئیں گے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سارا فارمولا لگا ہوا ہے. تو یہ center line کے جتنے points ہیں سارے آ گئے یہ description اس کی آ رہی ہے یہ description اس نے ادھر سے آٹومیٹکلی ادھر calculate کر لی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس center line کے تجونہ آلماسٹ 58 points ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں plot to AutoCAD. تو یہ ماں پر point ہے. یہ 3D کو point ہے. ماں پر 3 points ہیں. ماں پر listing nothing اور elevation تینوں کے points ادھر میں نے اس کو بنایا ہے. تو اس کی جو center line ہم draw کریں گے وہ 3D polyline کی اوپر draw کریں گے. تو آپ نے ادھر سے ان points کو پر آ جانا ہے بلکل exact جیدہ تک آپ کو پاس point جا رہے ہیں. ادھر تک آپ اس کو select کر کے copy کر لینا. یہ 3D point ہے. اپنے ادھر اسی طرح 3D کو پر آ جانا ہے. ادھر سے اپنے کوئی بھی layers ہو جانا ہے. آپ بنا سکتے ہیں. اس کو پر آپ کام کر سکتے ہیں. میں ادھر سے آپ کے پاس just simple ہوں گا. تو آپ نے ادھر سے 3P ادھر لکھیں گے. تو آپ کا پاس point آ جائیں گے 3D والے. 3P آپ ادھر سے line کو select کر لینا ہے. ادھر آ کے آپ نے paste کر دینا. آپ جیسے paste کریں گے تو آپ دیکھیں گے. ہمارے پاس line اس کی ادھر سے draw ہو گئی. یہ پوری کے پوری آپ ادھر سے point آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے exact یہ جو center line بنی ہوئی ہے. اس کو پر automatically وہ line ساری ہماری ادھر سے draw ہو گئی ہے. یہ ہمارے پاس road کی accessing center line ہے. اور یہ line ہمارے پاس 3D کے اوپر draw ہوئی ہے. میں اس کی list کی command لیتا ہوں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس x y اور z تینوں points ان کے آ رہے ہیں. جتنی اتنی lines ہیں سب اوپر یہ آ رہے ہیں. تو آپ نے اس طریقے سے سب سے پہلے اپنی جو roads جا رہا ہے. آپ نے اس کی center line ادھر لگا لینا ہے. اس کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے. ہمارے پاس آگے آپ دیکھ رہے ہیں LRE left road edge. یہ ہمارے پاس road کا edge کا description آئے گا. آپ کے پاس بھی جو ان سے لکھا ہوگا اس type سے edge لکھا ہوگا یا L edge لکھا ہوگا تو یہ ہمارے پاس left edge ہے. LRE آپ نے ادھر سے LRE آپ نے اوپر description دے دینا ہے. تو نیچے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس سارے جتنے left road edge کے جتنے points ہوئیں گے وہ automatically excited کو پر آ جائیں گے. پوائنٹ بھی ہمارے پاس آ جائیں گے. یہ ہمارے پاس 54 points ہیں. یہ ہمارے پاس road کا جو edge جا رہا ہے existing road. اس کا edge ہے تو آپ نے اسی طریقے سے ان points کو ادھر سے آپ نے copy کر لینا. بالکل end تک آ جانا ہے جیدہ تک یہ point ہے. copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے civil 3D کو پر آنا ہے. اور دوبارہ آپ نے 3P کی land لگا لینا ہے. 3P 3D poly land کو اپر land لگا لینا ہے. اور ادھر آپ نے اس کو paste کر دینا. پیسٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جتنے road کے edge point تھے. اس سارے کے سارے اپنے جگہ کو پر آ گئے ہیں. اور جو اس کا description آ رہا تھا بالکل point اس کے اوپر ہی آیا ہے. یہ سارے points آپ کے بالکل exact آ جائیں گے. بہت آسانی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں در سے اس کو draw کرتا جا رہا ہوں. اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے ادھر آ جانا ہے اور RLE جو ہمارے پاس ہے road edge جو ہمارے پاس اس کا description جا رہا ہے ادھر. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس آ رہا ہوگا ادھر تو یہ جتنے points ہوئیں گے سارے ادھر آ جائیں گے اس کے پاس. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ road right road edge ہے. اس کا مختلف descriptions وغیرہ ہمارے پا لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے پاس جو points کے number ہیں وہ آ جائیں گے 58 points ہیں ہمارے پاس اور یہ پوری اس کی description ادھر آ جائے گی. آپ نے اس کو ادھر سے اسی طریقے سے copy کرنے بہت آسانی کے ساتھ copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے civil 3D کو پر آنا ہے اور دوبارہ آپ نے 3P کی لین لینے 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 کے بعد آپ اس کو ادھر سے paste کر دیں. paste کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس center line right اور left تینوں lines اس کی بالکل exact جو جو سے points آ رہے ہیں ادھر یہ جو points کا description آ رہا ہے اور جو جو سے points ہیں اس کے ساتھ یہ بالکل exact draw ہو رہی ہے. تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے اس کے اندھر points number اور description ہم نے لکھے تھے. ادھر بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے ہمارے پاس اس کے جو جتنے points ہیں اس سارے کے سارے ادھر بالکل clear آتے جا رہے ہیں اور بہت تسانی کے ساتھ آپ اس کو لگاتے جا رہے ہیں. یہ معنی 3D کے اندھر point ہے آپ اس کو 3D اگر نہیں رکھنا چاہتے تو آپ ادھر سے اس کا third جو figure ہے وہ آپ ادھر سے اس کو ختم کر دیں گے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے آپ نے just اس دوبارہ میں اس کو آپ کو ایک بنا کے دکھا جاتا ہوں is equal to کر لینا ہے ادھر سے آپ نے existing کی value end لگانا ہے double comma single comma double comma end لگانے کے بعد آپ نے just nothing کی value select کر لینا ہے. nothing value select کر کے آپ اس کو double click کر دیں گے فرمولا آپ کا نیچے تک جدھر تک جا رہا ہے وہ سارا آپ کا ادھر 2D points آ جائے گے. تو آپ 2D points اگر لگانا چاہتے ہیں. تو آپ نے اس کو اسی طرح change کر کے اور just آپ اس کو copy کر لینا ہے اور copy کریں گے تو ادھر سے میں اس کے جو right side ہم نے لگائیے اس کو میں select کر کے ادھر سے فتم کرتا ہوں تاکہ دوبارہ ادھر لگا دوں گے. ادھر سے ابھی میں نے polyland کی command لے لینا ہے. PL کی command میں لے لوں گا. ادھر میں اس کو paste کروں گا تو آپ یہ دیکھیں گا ہمارے پاس یہ 2D land کے اندر یہ سارے آگئے ہیں. اس کا ہمارے list کی command لوں گا تو ابھی اس کے اندر just ہمارے پاس x اور y کی value آ رہی ہے z کی value zero ہے تو یہ دونوں طریقوں میں سے آپ جون سے طریقہ بھی اس کے اندر use کرنا چاہتے ہیں. آپ use کر لیں. میں اس program کو default رکھوں گا x y z کے اوپر تاکہ ہمارے جو بھی features اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ہماری existing elevations کے اوپر plot ہوتا. آپ نے اس کی جو setting کرنی اس کو پر بھی آپ کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. طب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ existing feature topographic کے اندر existing feature بہت زیادہ اہمیت کامل ہوتا ہے آپ نے اس کے جو سیمبل ہے وہ لگانے لیکٹک پول ہے جیسے لیکٹک پول کا سیمبل آپ کا پاس ہوئے گا trees ہیں trees کا سیمبل ہوئے گا اسی طرح well ہے آپ کا پاس ڈی پی ہے آپ کا پاس اسی طریقے سے trees ہیں یا کوئی light pole وغیرہ یا جو بھی چیزیں اس کو آپ کیسے لگائیں گے اس کے لیے میں سیور 3 ڈی کو پر آتا ہوں اس ڈائنگ کے اندر میں نے اس کے existing feature یہ رہ دی ہے یہ maximum standard ہوتے ہیں سب جگہ کے اوپر اس کے سیمبلز ہوگیرہ یہی use ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جو بھی آپ نے ادھر لگانا ہے اس کے ساتھ سے آپ نے buildings کے لگانا تو buildings کو آپ نے اس hedge کے نام سے دینا ہے آپ نے اسی طرح روڈ ویک ہے ڈرافک سائن ہے کرو سٹونز وغیرہ ہیں آپ کے existing house feature ہیں ماسک ہے boundary wall ہے اسی طرح کلور یا کلٹیویشن limits وغیرہ جو بھی ہیں fence ہے یہ پورے اس کے سیمبلز ادھر دیئے گئے ہوتے ہیں سارے ڈائنگ کے اوپر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ light pole ہے power pole جس کا سیمبل ہمارے پاس اس نام سے دیا گیا ہے ان کے نام سے آپ یہ اس کے سیمبلز وغیرہ آپ ٹیک بھی کر سکتے ہیں اور اپنے جو آپ کے standard چاہ رہے ہیں اس کے ساپ سے آپ لگا بھی سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں ہمارے پاس ادھر یہ ٹیز وغیرہ بھی ہم نے لگائے ہوئے یہ سارے ٹوڈی کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے تو آپ اس کو پر use کریں گے ہم اس کو use کریں گے سیمبلز کو ہم کیسے use کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ادھر سے آ جانا ہے ابھی آپ سپوز ہے ہمارے پاس روڈ آج تھا ابھی میں ادھر سے لکھتا ہوں light pole LP جو ہمارے پاس شارٹ کی ہے LP کی light pole light pole ہم آپ پر total ادھر جو آئے ہیں وہ 14 نمبر کے آئے ہیں تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے یہ light pole لکھ کے اور ادھر سے یہ data کو آپ نے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے civil 3D کو پر ادھر ٹائنک اوپر آ جانا ہے ٹائنک اوپر یہ سیمبلز جو بلگے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ light pole کا جو سیمبل ہے ہمارے پاس وہ یہ والا ہے تو آپ نے اس کو ادھر سے select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے copy کی command لینی ہے CEO copy کی command لینی ہے اور اس کو بالکل exact center میں سے آپ نے اس کا snaps کو on کر لینا ہے آن کرنے کے بعد آپ نے اس کا center میں سے اس کو pick کر لینا ہے pick کرنے کے بعد آپ نے ادھر command bar میں آنا ہے اور در سے آپ نے direct اس کو paste کر لینا ہے اب paste کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے مرپاس جدھر 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 لائٹ پوز وغیرہ آ رہے ہیں automatically یہ ادھر place ہو گئے ہیں سارے اب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارا جو اس کا description وغیرہ یہ LP وغیرہ یہ پورا exact اپنی جگہ کے اوپر جا کے اسی طریقے سے اپنے سیمبل کے ساتھ جا کے یہ پلاٹ ہو گئے ہیں بہت سانی کے ساتھ آپ ان کو پلاٹ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ادھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس electric pole ہیں ای پی اس کا shot کی ہے ای پی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ای پی electric pole جو جنرل electric poles ہوتے ہیں ایک تو آپ ای پی لکھیں گے آپ کو پاس total quantity topography کے اندر جتنے بھی electric poles ہوں گے آ جائیں گے آپ اس کی description بنا سکتے ہیں کہ ایٹی نمبر کے ہمارے پاس electric pole ہیں اور سب کی location بھی آپ ایک ہی دفعہ ادھر سے اس کو کچھ دیکھ سکتے ہیں copy کر سکتے ہیں paste کر سکتے ہیں ابھی آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں topography کے ساتھ اس کا data بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے تبھی آپ electric pole آگئے ہیں آپ اس کا data ادھر سے اسی طریقے سے copy کر لیں آپ کو الاد الادہ اور ادھر filter لگانے کی یہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بہت سمپل طریقے سے آپ اس کو کر لیں گے آپ نے اس کو copy کر لینا ہے ادھر سے copy کر کے اور ادھر اپنی excel کی new sheet کے اوپر ادھر آپ اپنا بنا سکتے ہیں جس طرح اب یہ centerline کا بنا ہوا ہے centerline آپ لکھ سکتے ہیں ادھر سے آپ اسی طریقے سے ادھر آ جائیں اور ادھر آپ اس کو paste as value کر دیں تو یہ اوپر آپ اس کا descriptions وغیرہ اسی طریقے سے دے سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے دیا ہوا ہے تو یہ مپس centerline کو ادھر سے ادھر آپ لکھ دیں galactic pole جو آپ کے آ رہے ہیں اس کا یہ پورا description وغیرہ ہو جائے گا ایسے طرح آپ اسٹیشن اسٹرین لکھ دیں تو سارا دیٹا آپ کے پاس الہدہ بھی اس کا ڈیٹا آ جائے گا تو آپ نے اس کو اس طریقے سے copy کر کے آپ ان کو save بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو plot کرنا ہے آپ اس کا ڈیٹا x y z تینوں چیزیں جو آ رہی ہیں ڈیٹا تک آپ کے پاس end تک جا رہے ہیں آپ نے اس کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد ہم نے ادھر اپنے main جو جو ہمار پاس کی پلان ہے اس کو پر آ جانا ہے electric power line ہمار پاس جا رہی ہے اس کا electric pole کا sign آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بنا ہوا ہے لین ہمار پاس لین آپ نے mark کرنی ہے تو اس shape کے اندر کرنی ہے وہ آپ ادھر ادھر سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے electric pole مار کرنے تو وہ آپ ادھر سے اسی طریقے سے اس کو آپ select کر لیں اس کو select کرنے کے بعد copy کی command لے لیں اور ادھر سے آپ نے center سے اس کو select کر لینا یہ ہے کرنے کے بعد ادھر سے میں اس کو ادھر رکھتا ہوں ادھر سے میں تھوڑا سا اس کا color change ادھر سے آپ نے اس کا color وغیر آپ کو change کر سکتے ہیں میں ادھر just کام کر رہا ہوں ادھر سے تو آپ نے copy کی command لے گئے آپ نے paste کر دینا آپ جیسی paste کریں گے تو یہ ہمارے جتنے electric pole ہوں گے وہ سارے کے سارے ادھر automatically plot ہو جائیں گے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ electric pole مار پر جہدر آ رہا تھا یہ ای پی آ رہا ہے اس point کے بالکل center کے اوپر یہ plot ہو گیا ہے اس کا assemble بھی change ہو گیا ہے یہ electric pole تھا ادھر سارے plot ہو گئے اور یہ اپنی locations کے اوپر سارے automatically ادھر سے plot ہو گئے ہیں آپ اس کی جو alignment وغیرہ وہ بھی لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اسی طریقے سے simple آپ لگا سکتے ہیں land کی command لے لیں اور land کی command لینے کے بعد آپ اوپر سے اس کا default setting وغیرہ میں جا کے اس کی setting کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ادھر آگیا جاتے ہیں ہم آگیا مار پاس ہیں trees آپ یہ دیکھ رہے کہ trees ہیں مار پاس trees topographic اندر بہت زیادہ اہمیت کا عمل ہوتے ہیں سب پڑھنے پڑھتے ہیں یہ trees آپ کے پاس ادھر بوجود ہیں آپ نے اوپر اس کا description تی ای آ ڈبل ای آپ نے لکھ دینا تو ساری trees آ جائیں گے total trees آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہمار پاس ادھر بہت زیادہ trees تھے یہ ہمار پاس تقریباً two twenty six trees آ رہے ہیں اس کا data بھی آپ copy کر کے اپنی الادہ sheet کے اوپر اس کو paste کر سکتے ہیں total numbers بھی آپ count کر سکتے ہیں اس کے اندر اور سارا پچھ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے ادھر سے ان کو copy کر لینا ہے trees جتنے بھی آ رہے ہیں یہ trees آپ نے ادھر سے copy کر لینا ہے ان points کے حوالے سے اوپر add تک جہدہ تک یہ data آپ کے پاس جا رہا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے civil 3D کے اوپر ادھر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے ادھر سے سیمبل کو پر آ جانا ہے کوئی بھی trees کا سیمبل آپ اٹھا سکتے ہیں تر آپ دیکھ رہے ہیں مطلب trees وغیرہ ادھر بنے میں ہم یہ والا سیمبل کو ہم ادھر سے copy کریں گے اور copy کرنے کے بعد center سے اس کو ہم نے ادھر سے pick کر لینا ہے pick کرنے کے بعد آپ نے ادھر command bar پر آ جانا ہے ادھر سے اپنے direct اس کو paste کر دینا ہے paste کریں گے تو یہ تھوڑا سا دیر بعد یہ آپ کا پورا data ادھر plot ہو جائے گی یہ آپ دیکھتے رکھتے ہیں کہ یہ trees وغیرہ جتنے تھے وہ اپنی جگہ کے اوپر جتنے ادھر اس کی direction تھی location تھی سارے trees وغیرہ ادھر plot ہو جائے center line ہم نے plot کی ہم کے بعد electric pole اسی طرح trees plot ہم نے کر لی ہیں بہت آسانی کے ساتھ آپ دیکھتے جا رہے ہیں تو اس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر سے track مرپس اگر جا رہا ہے تو اس کے اپنے track اس میں ادھر آپ نے track کا نام لکھ دینا ہے جو اسے tracks یا جس نام سے بھی کوئی roads ہو جائے رہا جا رہے ہیں crossing roads ہوتے ہیں سارے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے coordinate اس کے آگے ہیں آپ نے اس data کو بھی دیسے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے اپنا 3D کو پر آنا ہے اور ادھر آپ نے 3P کی لین لگانی ہے 3P کی لین اس لیے کہ یہ میں 3D کے اندر اس کو plot کر رہا ہوں تو آپ نے اس کو paste کرنا آپ paste کریں گا تو آپ یہ دیکھیں گا ہمارے پاس اس کے بالکل جو point تھے وہ سارے آگے ہیں اگر آپ کے پاس اس کے points mix up بھی ہو کے آتے ہیں تو آپ نے اس کو الادہ الادہ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ رہے کہ مفاسی ادھر track آگیا ہے یہ سارا continue جا رہا ہے آپ نے اس کو x کر دینا ہے اور درمیان میں جو آپ کے پاس چیز جاری ہے اس کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا تو یہ track آپ کا automatically ادھر plot ہو جائے گا close وغیرہ آپ اپنے مرضی کے ساتھ سے ادھر لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا پیلون جا رہے ہیں یہ بڑے الیکٹرک پول ہوتے ہیں یہ جا رہے ہیں اس کے آپ نے اسی طریقے سے آپ اس کا spelling بھی آپ ادھر سے copy کر کے direct ادھر paste بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں جس طریقے سے یہ میں کر رہا ہوں یہ میں نے لکھ دی ہیں سارے پیلون جو بڑے بڑے الیکٹرک پول ہے سارے آگئے ہیں اس کی quantity بھی آپ کے سامنے آ جائے گی اور اس کے coordinates بھی تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو copy کر لینا ہے بہت سمپل یعنی کے وے کے ساتھ یہ میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا اور الادہ الادہ چیزوں کے ساتھ سے بتا رہا ہوں ٹاپیکل ٹاپوگرافیکل پلان کے اوپر سب سے زیادہ ٹیم ہمارا لگتا ہے AutoCAD کے اوپر سیویل تھری ڈی ہمیں ٹھیک services فرام کرتا ہے اس کے اوپر لیکن جو ہماری سائیڈ کی جو requirement ہوتی ہے اس کے ساتھ سے ہمیں اس میں problem ہاتی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیلون کا یہ سارا سسٹم ہے آپ نے اس کو select کر کے copy کر لینا ہے بھیا پلاک بنا لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ اس کو select کر رہے ہیں اور ادھر آکے آپ اس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کر رہیں گے بس جس ہمارے پاس ادھر ہمارے پاس ادھر ہمارے پاس اے پوائنٹ آ رہے تھے ادھر اس نے آٹومیٹکلی پلاٹ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پیلون وغیرہ جہدھر جہدھر جس location کو پر تھے اس location کے اوپر یہ بالکل exact پلاٹ ہوتے جا رہے ہیں اس کے بیچ میں آپ لائنز ہوگرہ لگانا چاہتے ہیں لائنز جو جس direction کو پر بھی آپ کی جا رہے ہوگی crossing جاتی ہے مختلف ان کی directions ہوتی ہیں تو بنا سکتے ہیں سارا کام آپ نے layers کے اوپر کرتے ہیں اسی طریقے سے نیچے آ جاتے ہیں ہم ادھر اپنے کوئی ایسٹن structure سپوز ہے culvert آپ ادھر culverts آپ کا اگر descriptions کی اس کے اندر ہیں ادھر ہم اپس ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں culverts کے جتنے points ہیں سارے آ گئے ہیں 30 points ہیں تو یہ اس کے culverts کے جو points ہوں گے یہ سارے آپ نے اسی طریقے سے در سے copy کر لینے اور copy کرنے کے بعد آپ نے ثری ڈی کے اندر آنا ہے اور three p کی لین لگانی اگر آپ three ڈی کے اندر لگانا چاہتے ہیں three p کی point لین لگانے کے بعد آپ نے اس کو paste کر دینا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر ساری لین ادھر سے continue ہو گئی ہے points سے ہمارے پاس سارے ادھر سے mix up ہو گئے اس کے لیے آپ نے ادھر سے پرشان نہیں ہونا آپ نے ہم آپ پاس ادھر سارے points آ گئے ہیں جس طریقے سے آپ نے اس point کے در select کر کے اس کو explode کر دینا ہے explode کرنے کے بعد جو آپ کے پاس جو فالتو لینز جاری ہیں ادھر سے آپ نے اس کو ختم کر دینا یہ لین کو میں پہلے نمبر پر ختم کر دیتا ہوں اسی طریقے سے اس کے اندر جو ان سے بھی لینز ہمارے پاس جاری ہیں یہ ایکسٹر لین یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لین ہمارے پاس ایکسٹر جاری ہے اس کو ختم کر دیا ہے اگر وہ point آپ نے صحیح پڑے ہیں تو point آپ کے بالکل exact اسی جگہ کو پر آئیں گا point number کے اندر فرق آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ادھر point پڑھنے کے بعد اس جگہ کو پر آ جائے ہیں اس کے بعد یہ لین لگ جائے تو ان points کو اسی طریقے سے آپ نے اس کو erase کر دینا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بہت آسانی کے ساتھ اپنا plan ادھر سے بناتا جا رہا ہوں topography اگر صحیح طریقے سے survey نے کی ہو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے جدھر جدھر ہماری culverts تھی culverts بھی ہماری آگئی tracks وغیرہ بھی ہمارے در گراہ ہو گئے ہیں اس کے لئے آپ جو جو سے بھی option آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اگر ہمارے پاس ادھر آپ یہ کوئی well ہے یا کوئی چیز ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں traverse point ہے کرل سٹون سٹیشن ہے سارے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ادھر سے اسی طریقے سے tip point اپنا traverse point جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس traverse point سارے ہیں ہمارے پاس ادھر لگے ہوئے ہیں آپ اس کو اسی طریقے سے copy کرنا ہے آپ نے اور copy کرنے کے بعد آپ نے اپنے پلان کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے کوئی اس کا اسیمبل بھی بنا سکتے ہیں اور ادھر سے جو سروے والے جو یہ پوری items ہیں اس کے اندھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تی ایس محبس سروے کا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو copy کر لینا copy آپ نے کرنا ہے اس پورے سسٹم کو اور یہ جو center point آپ کا لگا ہوتا ہے point کا آپ نے ادھر سے اس کو پک کر لینا پک کرنے کے بعد آپ نے just ادھر آنا اور آپ نے paste کر دینا پیسٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس traverse point جہ در ادھر ہمارے پاس آ رہے ہوں گے یہ draw ہو جائیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی ایس ادھر draw ہو گیا سارا یہ ٹی پی پوائنٹ ہمارا لگا ہے بالکل exact اسی طریقے سے ان چیزوں کو پر آئے ہیں تو یہ جتنے فیچرز وغیرہ جو چیزیں ہیں ساری کے ساری آپ اس کے پر بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں ہمارے اپنے اس ایکسل پروگرام کے ذریعے کیوں ہم field work کے اندر کام کرتے ہیں field work کے ساتھ سے جب آپ client کو اپنی چیزیں فرام کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کافی ساری information اس کے علاوہ بھی دینی ہوتی ہے سیبل 3D کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں اس کا پورا اس کے دسکرپشن سکریز کے اندر تو اس کے اندر کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس کی سیڈنگ کرتے ہوئے سارے آپ نے course جین کرنیتیں سارا کرنا ہوتا ہے تو آپ یہ اسی طریقے سے یہ دیکھیں سیمبلز کی جائنگ میں آپ کو provide کر رہا ہوں اس کے اندر آپ نے اس کے ساپ سے جو جو سی ڈسکرپشن سکریز ہوگیرے ہیں اس کے ساپ سے اپنا اپنا سارا topographical map increase کے ساپ سے بنانے ہیں اس کی یہ جو کی ہوئیں گی اس کو آپ نے اسی طرح آپ نے اس پلان کے اوپر بھی اس کا سکیل آپ چھوٹا کر لی جائے گا چھوٹا کرنے کے بعد اپنی ڈائنگ کے اوپر ادھر پلیس کر سکتے ہیں پلیس کرنے کے بعد آپ بہت سہنی کے ساتھ ان کو بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ آ جاتے ہیں اسی طریقے سے اس کو وال والے ڈسکرپشن کو میں اسے کپی کرتا ہوں اور ادھر میں اس کو پیچ کر دینا تو یہ وال جتنی بھی ہوئیں گی ساری اس کی جو جتنی بھی ادھر لگی ہوں گی آ جائیں گی آپ اس کو کپی کر رہے ہیں اور کپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس طریقے سے یا لینڈ کی کمانڈ لے لینی ہے لگا دینی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو وال جا رہی ہے وہ وال ادھر ہماری پلات ہو جائیں گے ساری اپنے اپنی لوکیشن کو اپر کوئی مختلف جگہ کو اپر مختلف ساب سے وہ چیزیں جا رہی ہوتی ہے ادھر آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی لینڈ ادھر کراس کر رہی ہے روڈ کے اندر تو یہ اس طرح پوائنٹ نہیں جاتا آپ اس کو ادھر سے ایکسپروڈ کر رہے ہیں اور یہ درمیان والی پوائنٹ جا رہا ہوگا اس کو آپ نے ختم کر دیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ وال والے دو پوائنٹ ہمارے پاس ہیں یہ وال یہ اتنی سی وال ادھر بنی ہوئی ہے اور اس جگہ کو پر جو جو سے پوائنٹس کو پر یہ وال جا رہی ہے وہ سارے کے سارے ادھر ڈرا ہو جائیں گے اس طریقے سے آپ کے پاس ادھر ویل ہے آپ ویل ادھر ڈرا کر سکتے ہیں ڈبیو ای ڈبل ایل اس کو دیکھ رہے ہیں جتنے ویلز ہیں اس کی کوئنٹیٹی آ جائے گی اس کو اپلاٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ نے اپنے سارے ڈسکرپشنز وغیرہ دیکھ لینے ہیں یہ گیس چیمبر ہے ہمارے پاس گیس پوائنٹ ہے اس طریقے سے آپ جو جو سے بھی آپ کے پاس ادھر پوائنٹس آ رہے ہیں سارے اپنے ادھر سے دیکھ لینے ہیں اور دیکھنے کے بعد اس کی مطلب سے سارے گزیں آپ نے پرانٹ کر لینے ہیں تو یہ بہت آسان اور سمپل سا ہمارے پاس یہ ہم نے پوائنٹس اس کو بنائے ہیں سارے ادھر اس کے سن در ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اور کونکونسی چیزیں ہماری ساری میکسیمم اس کے اندر بہت سارے چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں یہ آپ نے اس کے ڈسکرپشن یہ بسکلی آپ کی بارہ چودہ چیزیں آئی ٹیپز بن جائیں گے اس کے ساپ سے آپ نے ان کو ادھر اس کی ڈسکرپشن آپ نے الائدہ کاپی کر کے پیسٹ کر دینی ہے اور اس کو آپ نے سٹیپ بی سٹیپ ادھر سے آپ نے اس کو پلاٹ کر دینی ہے ابھی آپ نیچے آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرپس بیلڈنگ لائن جا رہی ہے یہ بی ایل کا مرپس ادھر اس کا ڈسکرپشن کو آپ نے آئدة اسی طریقے سے اپنے ادھر لکھ دینا یاغی �ир بیلڈنگ لینڈ کی جترے پوائنٹس ہوئے سارے آ جائے گئے آپ نے ان کو ادھر اس وقت کو کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد اپنے پلاند پاڑ آنا ہے اور ادھر آپ نے تریپی کی لائن لے کے اور اس کو اپنے ایک ہی دفعہ ساری بلڈنگ کی جتنے بھی پوائنٹس ہوئیں گے سارے ڈراغ کر لیے ہیں ابھی آپ یہ دیکھرہ ہے کہ مرپس لائنز اس کی مرج ہو رہی ہیں آپ نے اس کے لیے پرشان نہیں ہوا نا میں نے بتایا آپ نے ایکسپلوڑ کی کمال لے لینی ہے اور جو جو اسی آپ کے پاس ایکسٹر لائنز وغیرہ جا رہی ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے یہ بیلڈنگ لائنز کے جدر ادھر آپ اس کو میکسیمم چیزوں کو اپنی جو آپ کی اضافی جا رہی ہیں چیزیں یہ وہاں رہی بیلڈنگ لائنز ادھر ختم ہو گئی ہے ادھر آپ نے اس کو ادھر تک روگ دینا ہے یہ مپس جا رہی اسی طریقے سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں ان کو آپ نے ڈسکرپشن سکی اس کے مدد سے آپ نے اس کو ادھر کر دے رہی ہے یا اب ختم کر دیتا ہوں میں تو یہ آپ دیکھ رہے کہ آسا آسا وہ پورا پلان ہمارا اسی طریقے سے درمیان میں آتا جا رہی ہے درمیان والی جو بجاری وال آپ یہ اس کو وال کو بھی اپنے دسے ختم کرنا ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بیلڈنگ لینڈ یہ پوائنٹ تھی درمیان میں ہمارے پاس گیس لینڈ وغیرہ ادھر سے ہماری بیلڈنگ لینڈ اسٹارٹ ہو رہی ہے تھوڑا بہتے پوائنٹس میں فرق آ جاتا ہے اس کو آپ نے اسی طریقے سے لگا لینا تو آپ نے بیلڈنگ لینڈز وگر لگانے کے بعد آپ نے اس کو اسی طریقے سے جو ہیچ کر دینا ہے اس ان لینڈز کو آپ مختلف طریقے کار کے ساتھ اپنے جو جو سے بھی آپ کے چیزیں جا رہی ہیں یہ بیچ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ آ رہا ہے اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے یہ چیزوں کو اس در آپ نے اس کو ادھر ان کو اپنا آپس میں میچ کر دینا ہے ادھر سے آپ نے ہیچ کی کمانڈ لے لینا ہے اسی طرح آپ سارے سیمبر بنا سکتے ہیں بھی ہم 3D کے اوپر آتے ہیں ادھر سے 3D کا view دیکھتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ جتنی بھی پوائنٹس جا رہے ہیں سارے یہ پورا 3D کے اوپر ہمارے بنے ہیں جس طریقے سے ہمارے پاس جو جوں سے ایلیویشن جا رہا تھے جو جوں سے ہمارے فیچر جا رہے ہیں وہ ایس پر سائٹ پوری اسی لوکیشنز کے اوپر بنے ہمارے پاس جس لوکیشن کے اوپر اس کے elevations وغیرہ موجود تھے 3D کے points وغیرہ موجود تھے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ اس کے مختلف views وغیرہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارا مارپا 3D ہے نیچی آپ کو points اس کے نظر نہیں آرہے ہیں ہمیں اس کا top view لے لیتے ہیں در سے تو top view لیں گے تو آپ بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس سارے topographic points ہمارے پاس آرہے ہیں تبھی آپ نے کیا کرنا ہے اپنے در سے یہ topographical points ہیں سارے ان کو آپ نے select کرنا ہے در سے main کو پر آنا ہے اور اس کے layers کو آپ نے در سے off کر دینا ہے آپ نے اس دونوں پوائنٹس کے ادھر سے کمپلیٹ آف کر دینا جو جو ان سے بھی ڈسکرپشن آپ کے پاس ہارے ہیں آپ نے ادھر سے اس کو ادھر سے ان کے جو ہمارے پوائنٹس کہتے ہیں وہ سب کو ادھر سے آپ نے اس کو آف کر دینا ہے تو یہ آپ نے اپنا صرف جو ٹاپ اپ پلان ہے وہ آپ نے رہنے دینا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے اس موقع میں ختم کرتا ہوں تو یہ ماں پر top of plan ادھر ہے تو آپ نے اس کو ادھر سے ایک copy کر لینا ہے اس کو copy کر لیے اس کو ادھر سے یا cut کر لیے اس کو پر سے آپ ستم کرنا سارا کچھ پہلے نمبر کے اوپر یہ آپ نے بنانے کے بعد ادھر سے میں اس کو cut کر دیتا ہوں cut کرنے کے بعد میں ایک new drawing کے اوپر آتا ہوں اور ادھر آنے کے بعد میں جو اپنا وہ جو plan بنایا ہے میں اس کو ادھر paste کروں گا ادھر paste کروں گا right clicker کر کے coordinate paste to original coordinates آپ نے کرنا ہے paste کر دینا ہے آپ زوم extend کریں گے یہ plan ہمارے پاس ادھر آ جائے گا سارا اس کی اسی طرح آپ نے ادھر آ جانا ہے ادھر جو یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہا ہے کہ points ہمارے پاس سارے ختم ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ ادھر آ جانا ہے اور جون جون سی آپ نے layers اپنی off کی تھی اس کو آپ نے دوبارہ ادھر سے on کر لینا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم اس کی ادھر سے آپ اس کی جو surface بغیرہ جو بھی چیز بنائیں گے تو وہ آپ کی exact اسی طریقے سے اپنے points کے اوپر آ جائے گی آپ نے یہ دیسے میں اس کے points وغیرہ کو ساری چیزوں کو میں دیسے on کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے original points ہیں اس کے بعد آپ نے دیسے یہ data اپنے surface کے پر آ جانا ہے create surface آپ نے کرنی ہے دیسے کوئی بھی نام میں دے دیتا ہوں دیسے اس کا ABC کا نام اور دیسے میں اس کو okay کر دوں گا okay کرنے کے بعد surface کے پر آ جانا ہے ABC surface ہے اس کی surface کا design labels وغیرہ آپ ادھر سے adjust کر سکتے ہیں وغیرہ اس میں اس کا کام کر دوں گا point five کے ساتھ سے apply کر دیتا ہوں اس کے بعد definitions کے پر آپ نے آنا ہے اور دیسے point جو ہمیں پاس point group ہے اس کو آپ نے دیسے add کرنا ہے یہ points group تھا ہمارا اس کو آپ نے دیسے add کر کے اس کو okay کر دینا ہے تو آپ کی پاس ادھر اس کی surface ادھر create ہو جائے گی تو آپ نے surface کو اس کے بعد create کر دینا ہے surface کو create کرنے کے بعد اس پران کو دوبارہ آپ نے دیسے copy کر لینا ہے اور copy کرنا ہے یا cut کر لیں جس طرح بھی یہ ہے آپ اس کو دیسے copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر اپنے original points کے اوپر دوبارہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو یہ اب آپ پیسٹ کریں گے تو یہ آپ کا بالکل surface کے ساتھ سے آیا گا کیونکہ یہ ہمارے three d point ہیں اس کو جب ہم surface کے اوپر بنائیں گے ادھر سے surface کے بعد بھی بنائیں گے تو اس کے اندر وہ کافی سارا problems ہمیں آ جائیں گی points کے lines وغیرہ کافی سارا وہ disturb بعض اوقات کر جاتا ہے تو ابھی آپ اس کا جو بھی views وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں گا تو یہ آپ دیکھیں گا پورا exact یہ surface کے ساتھ سے ہمارا بن رہا ہے آپ اس کے اندر مختلف اس کا shaded views وغیرہ جو بھی آپ لیں گے تو یہ پوری exact surface آپ کو پر آ جائے گی آپ اس کو پر جو electric poles وغیرہ جو چیز ہے وہ three d بھی آپ اس کو بنا کے لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا کے بنا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو بھی ہمارے پاس پورا اس کا جو topo کا پرانا ہے وہ پوری surface کے ساتھ سے آپ دیکھ رہے کہ اس کی اپنے surface اپنے points کے ساتھ سے جنیٹ کر لی ہے اور اس کے ساتھ سے یہ سارے points ہمارے پاس ادھر آگئے اس کے پر آپ اپنا design وغیرہ سارا کچھ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں easily کر سکتے ہیں اور یہ جو topo آپ کا ہوگا یہ آپ کو پاس جو آ رہا ہے یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے آپ کا جب آپ اس کا پورا design بنائیں گے اپنا تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں آپ کے ساری features وغیرہ سارے اسی طریقے سے انہی levels کے اوپر شو ہوں گے باقی اگر آپ جس time 2D کے اوپر بناتے ہیں تو 2D کے اوپر بنانے کے بعد جس time آپ design بناتے ہیں تو design کے اندر یہ چیزیں کافساری visible نہیں ہوتی تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اس program کے ذریعے اس کا link میں بھی میں اور اس ڈینک کا link بھی میں آپ کو دیسکرپشن کے اندر رہ دوں گا آپ کو دیسے دیکھ کے اور اس کی مطلب سے بہت آسانی کے ساتھ civil 3D کے اندر اپنے سارے کام کر سکتے ہیں اسکندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے سیمبرز وغیرہ کی ڈائیو میں نے رکھی ہوئے یہ بھی میں آپ کو اس کے ساتھ ہی پروائیڈ کر دوں گا تو یہ آپ اس طریقے سے اپنا کام کرتا ہے میں بہت آسانی کے ساتھ اپنی topography پہلے پلان بنائیں اس کے بعد آپ نے اسکندر صرف اس کو generate کر لینا ہے generate کرنے کے بعد اپنا جو بھی design بغیرہ ہے جو بھی اس کے profiles وغیرہ ہیں سارے آپ کی بالکل exact اسی طریقے سے آئیں گی اس کو پر جو جو سی سینٹر لینز جاری ہے جو در اس کی ویشن ہوئے گی اس کا لیوشن وغیرہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ ہم انجینین کی سروسز فرام کرتے ہیں topography survey آپ نے کروانا ہے کسی چیز کا کروانا ہے روڈ کا کروانا ہے آپ نے society کا کروانا ہے کسی جگہ کروانا ہے اس کے لیے ہم آپ پاس ٹی موجود ہے ہم جی پی ایس ڈرون کے ذریعے توٹسٹیشن کے ذریعے جس جو سے بھی آپ کی ویزیبیلٹی ہوگی اس کے ساتھ سے ہم آپ کو کام کر کے دے سکتے ہیں topographical plan بنا کے دے سکتے ہیں road design کر سکتے ہیں architect plan سارے بنا سکتے ہیں structure design کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جو لائن development ہے planting ہے اور اس کے اندر جو سے بھی area وغیرہ roads 3D وغیوز وغیرہ سب کام کے ذریعے آپ یہ میرا نمبر آپ کے سامنے در نظر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر مجھ سے ورسپ کے ذریعے اور فون کے ذریعے contact کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی یہ اس ویڈیو کو آپ نے بلکل دو دفعہ تین دفعہ آرام سکون کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے اس کی فائل کی مدد سے آپ بہت جلدی آپ جتنے جلدی سیبل 3D کے اندر بھی یہ تنی جلدی اس کے فیچرز نہیں بنیں گے جتنی جلدی جو اس طریقہ میں نے آپ کو بتایا تو آپ اس کے اندر اس کو بنا سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے جو اس سے بھی ٹاپو گرافیکل پلان ہے بنانا ہے آپ اسی طریقے سے سیبل 3D کے اندر بہت سالک صاحب بنا سکتے ہیں اللہ حافظ